لَكَ الْحَمْدِ يَا اللَّهِ السَّلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَمَّا بَعِدْ سلسلہ ہے ہمارے ناظرین و سامعین کے سوالوں کے جواب دینے کا خیال لہے کہ ہمارے ناظرین و سامعین ہمارے چینل کے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں پھر ہم ان کے سوالوں کے جوابات قرآن و حادیث اور دگر کتابوں کے حوالوں سے پیش کرنے کی شاہدتیں حاصل کرتے ہیں ہمارے ناظرین میں سے انہوں نے سوال کیے ہیں کہ کیا تحجد کی نماز میں جنات دکھائی دیتے ہیں تحجد کی نماز اور جنات اس تعلق سے بکسرت سوال آ رہے ہیں اور کئی سوالوں کے جوابات تو اس سلسلے میں میرے چینل میں اس سے پہلے بھی اپلوڈ ہو چکے ہیں جو ہمارے ناظرین کی طرف سے آئے تھے ایک اور سوال آیا ہے کہ تحجد کی نماز میں کیا جنات دکھائی دیتے ہیں ہنی کوئی تحجد کی نماز پڑے تو کیا اسے جنات دکھتے ہیں جنات دکھائی دیتے ہیں اس طرح کے سوال ہیں میں انشاءاللہ میں جواب آپ کو پیش کرنے کی شاہدتیں حاصل کرتا ہوں دراصل تحجد کی نماز اور جنات تحجد کی نماز آہٹیں تحجد کی نماز پڑھیں گے تو دماغ پہ اثر پڑ جائے گا تحجد کی نماز کا غلط ریاکشن ہوتا ہے اس تعلق سے کئی ساری باتیں لوگوں کے اندر بطور غلط فہمی ہیں ان باتوں کا مطلب کوئی ایک طریقے سے اگر کہا جائے کہ خراب اثر کی تعلق سے تو اس کے کوئی اصل ہی نہیں ہے اپنے سوال کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ جس طرح کی بھی سوالات آئیں گے ہم ان پر اپنی بات رکھتے جائیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں ابھی جو سوال ہمارے سامنے ہیں کہ کیا تحجد کی نماز پڑھنے والے کو جنات دکھائی دیتے ہیں یہ ان کا سوال ہے میں انشاءاللہ جواب پیش کرتا ہوں ایک بار اور سوال میں دیکھ لیتا ہوں کہ کیا تحجد کی نماز میں کیا جنات دکھائی دیتے ہیں یعنی تحجد کی نماز کوئی پڑھے تو کیا اسے جنات نظر آتے ہیں ایک حدیث پاک میں آپ کو پیش کرتا ہوں انشاءاللہ اس حدیث پاک کو آپ سنیے توجہ سے تو سارے معاملات آپ کے لئے حل ہو جائیں گے حضرت سجدنا صفوان بن محرز مازنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رات میں نماز تحجد کے لئے اٹھتے تو ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہنے والے جنات بھی اٹھتے اور ان کے ساتھ نماز پڑھتے اور ان کی تلاوت قرآن کو سنتے حضرت سیدنا صریع علیہ رحمت اللہ کبھی کہتے کہ میں نے حضرت یزید رقاشی علیہ رحمت اللہ الحادث سے پوچھا کہ حضرت سفوان علیہ رحمت اللہ الحنان کو اس بات کا علم کیسے ہوا ہنی حضرت سفوان کو یہ کیسے پتا چلا کہ جب ہم تحجد کے لئے اٹھتے ہیں تو ہمارے ساتھ جنات بھی اٹھتے ہیں ایک دوسرے بزرگ حضرت سیدنا صریع رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت یزید رقاشی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت سفوان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اس بات کا علم کیسے ہوا کیسے ان کو پتا چلا کہ جب وہ تحجد کے لئے اٹھتے ہیں تو ان کے ساتھ جنات بھی تحجد کے لئے اٹھتے ہیں تو حضرت یزید رقاشی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب دیا کہ جب سفوان علیہ رحمت اللہ الحلنان چیخ و پکار کی آواز سنتے نماز تحجد کے دوران جب کسی چیز کے چیخنے کی کسی کے پکارنے کی آواز کو سنتے تو گھبرا جاتے تھے کوئی بھی گھبرا جاتے تھے تحجد کا وقت ہے دنیا سو رہی ہے بستی محلہ گھر والے سو رہے ہیں اس وقت اگر چیخ و پکار کی آواز آئے تو بظائر ہے کہ گھبراٹ ہوگی تو وہ گھبرا جاتے تو انہیں آواز دی جاتے ہیں جب وہ گھبرا تھے تو چیخ و پکار کے درمیان ہی ایک آواز اے آتے کہ اے اللہ کے بندے گھبراومنٹ کیونکہ ہم تمہارے بھائی ہیں ہم بھی تمہارے ساتھ نماز تحجد کے لئے اٹھتے ہیں جنات نے کہا کہ ہم بھی تحجد کی نماز تمہارے ساتھ پڑھنے کے لئے اٹھتے ہیں اور تمہارے ساتھ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں چنانچہ ان کی وحشت اور ان کا جو ڈر تھا وہ ختم ہو جاتی اور امان ہو جاتا یہ کتاب الحواطف لے ابن عبد دنیا جل نمبر دو کے صفحہ نمبر روایت موجود ہے اب حضرت صفوان رحمت اللہ تعالیٰ کا تحجد کے دوران جنات کی چیخ و پکار کی آواز سننا پھر چیخ و پکار کی آواز کے بعد ان کو وحشت ہونا خوف ہونا پھر ان کے خوف کے نتیجے میں ایک غیبی آواز کا آنا کہ آپ گھبرائنے ہم آپ کے بھائی ہیں اور آپ کے ساتھ ہی ہم بھی تحجد کی نماز کے لئے اٹھتے ہیں یہ ساری باتیں یہ بتاتی ہیں کہ تحجد کی نماز پڑھنے کے لئے جب کوئی اٹھتا ہے نا تو ان کے ساتھ جنات اٹھتے ہیں جنات رہتے ہیں جنات ان کے آزو بازو ہوتے ہیں ان کی قیرت کو سنتے ہیں ان کے ساتھ تحجد کی نماز پڑھتے ہیں اور بعض اوقات کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آدمی کو جنات دکھ بھی گئے ہیں لیکن یہ ساری جو چیزیں ہیں کہ تحجد کی نماز پڑھنے والے کے ساتھ جنات کا اٹھنا اور جنات کا ان کی قیرت کو سننا یا جنات کبھی دکھ بھی جانا یہ ساری جو باتیں ہیں یہ تحجد پڑھنے والے کو ہرگز گھبراہٹ میں لانے والی باتیں نہیں ہیں تحجد پڑھنے والے کو ہرگز ان باتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے ساتھ تحجد پڑھنے والے جو یہ جنات ہوتے ہیں یہ نیک پریزگار اہل ایمان جنات میں سے ہوتے ہیں اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لئے ایک اور حدیث پاک میں آپ کو پیش کر دوں انشاءاللہ میری بات اور مضبوط ہو جائے گی یہ بھی حدیث پاک الحمدللہ بڑی اہم ہے اور اس تعلق سے آپ کے کئی سارے سوالوں اور کئی سالے خلجان کا حل بھی اس میں ہیں حضرت سجدنا معاذ بن جبل رحمت الرضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ اللہ عز وجلہ کے محبوب دانائے غیوب منزہن عنیل عیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو شخص رات میں نماز تحجد پڑھے تو اسے چاہیے کہ وہ بلند آواز سے قرد کرے کیونکہ فرشتے بھی اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اس کی قرد کو سنتے ہیں اور وہ مسلمان جن جو فضا میں ہوتے ہیں ہوا میں ہوتے ہیں یا اس کے پڑوس میں اس کے ساتھ اس کے گھر میں ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اس کی قرد کو سنتے ہیں اور اس شخص کا بلند آواز سے قرد کرنا اس کے اپنے گھر اور اس کے گرد و نوا یعنی آس پاس کے گھروں سے شریر جنوں اور سرکش شیعتین کو بھگا دیتا ہے یہ مسرد البزاز حدیث نمبر دو ہزار چھے سو پچپن جن نمبر سات کے صفحہ نمبر سنتان نوے میں ہیں تو یہ جو روایت ہے اس سے سمجھ میں آیا کہ فرشتے بھی تحجد پڑھنے والے کے ساتھ ہوتے ہیں اور مسلمان جننات بھی ہوتے ہیں اور مسلمان جن بھی شریک ہوتے ہیں فرشتے بھی شریک ہوتے ہیں اور بلند آواز سے قیرت کرنے کو آقا نے ارشاد فرمایا اور فائدہ یہ ہوا کہ اس قیرت کو فرشتے اور اہل ایمان جننات میں سے سنتے ہیں رہی بات سرکش شیعاتین کی رہی بات ان شیعاتین کی جو شریر ہیں سرکش ہیں جو لوگوں کو انسانوں کو پریشان کرتے ہیں اس طرح کے جننات جو ہیں وہ تحجد کی قیرت کی آواز کی وجہ سے بھاگ جاتے ہیں تحجد کی قیرت کی آواز میں وہ تاثیر ہے کہ اس کے بعد وہ رہ نہیں سکتے وہاں پر تو تحجد پڑھنے والے بے خوف ہو جائیں بے خطر ہو جائیں کہ آپ کی تحجد میں آپ جب اٹھتے ہیں تو مسلمان جننات آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہوتے ہیں اور یوں شریک ہوتے ہیں کہ آپ کی قیرت بھی سنتے ہیں آپ کے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں ان سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے الحمدللہ ان سے آپ کو کوئی خوف نہیں ہے کوئی خطرہ نہیں ہے بلکہ ان سے آپ کی حفاظت ہوتی ہے کہ اگر اس وقت تنہائی کی وجہ سے کوئی شریر جن آپ کو تقلیب پہنچانے آئے تو وہ جو ایمان والا جن ہے وہ آپ کی حفاظت کرے گا فرشتے تو ہی پھر حفاظت کے لیے فرشتے بھی حفاظت کریں گے تو بہرحال جنات ان دونوں روایتوں سے یہ سمجھ میں آیا کہ تحجد پڑھنے والے کے ساتھ جنات تو ہوتے ہیں لیکن دکھ جائے تو یہ بھی سنا گیا ہے کہ کبھی کبھار دکھ جاتے ہیں لیکن گھبرانے والی ہرگز بات نہیں ہے گھبرانے والی اس لیے نہیں کہ وہ اہل ایمان اور اچھے جنات ہوتے ہیں اللہ تبارک تعالی ہمار تمام چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے تحجد کی برکتیں حاصل کرنے کی شعادتیں نصیب فرمائے اور اہل تحجد کی برکتوں سے اللہ ہم سب کو بھی تحجد پڑھنے والا بنائے اور تحجد پڑھنے والوں کی برکتوں سے اللہ تبارک تعالی ہمیں ہمارے ناظرین و سامین کو محضوظ فرمائے اور ان کی برکتوں سے ہم سب کو تمام ترکی زمینی آسمانی بلاؤں بیماریوں سے بچا کر غینا بالخیر کے ساتھ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وسلم